الحمدللہ الحمدللہ اللذی انزل الكتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسوله نبیه الرحمن وعلا آلیه وآصحابیه علی العظم والحمہ یا رب لکا الحمدللی جلال وجهک وعزیم سلطانک واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهدو ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونزیرا وداعیًا الی اللہ بیزنه وصراجًا منیرا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلا آلیه وآصحابیه وآهل بیتیه اجمعین الى یوم الدین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا اللہ علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتزر وما بدلوا تبديلا وقال تعالی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأنوالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم انہو سيكون فی امتی کذابون سلاسون كلهم يزعم انہو نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدي صدق اللہ العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی واجب الْاحترام لائقِ سَدْ تَقْرِيم حضراتِ عُلَمَاءِ كِرَام سامعین محترم بزرگان ملت آج میں اور آپ حسو سابق اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ستم نبوور زلہ مردان کے زیر احتمام مناقض ہونے والی عظیم و شان تحفظ ختم نبوور کانفرنس کا حصہ ہے خوشبخت اور سعادت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوور کی رفاقت نصیب فرمائی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوور کا ساتھ نصیب فرمایا آج میرے اور آپ کے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوور دفاع ناموس رسالت کا فریضہ انجام دینے والی تاز و تک ختم نبوور زندہ بات کی صدا لگانے والی ناموس رسالت کا بین الاقوامی سطح پر تحفظ کرنے والی اس عظیم و شان جماعت جس کی زندگی کا اوڑنا بچھونا حضور علیہ السلام کی ختم نبوور کے تحفظ کا کام ہے یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوور میرے اور آپ کے موجودہ امیر استاز العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالزاق سکندر ان سے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالوجید لدہانوی ان سے پہلے اس جماعت کی قیادت و سعادت شیخ المشایخ خاجہ خاجگان حضرت مولانا خاجہ خان محمد قدس اللہ و سرہو کے ذمہ تھی ان سے پہلے مناظر اسلام رئیس المحدشین رئیس المفسرین حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری ان سے پہلے اس زمین پر اس رب کی دھرتی پر فتنہ قادیانیت کے استیشال کی چلتی پھرتی ننگی تلوار میری مراد فاتح قادیان حضرت مولانا لا رسین اختر حضرت مولانا محمد حیات اور ان سے پہلے مفکر ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی جلندری ان سے پہلے خضیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شلہ آبادی امیر شریعت سید اتاولہ شاہ بخاری آج میں اور آپ اپنے مردان کے اس عیدگاہ میں جس زماعت کے زیر سایہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر سے لے کر امیر شریعت سید اتاولہ شاہ شاہ بخاری تک اس کا سلسلہ چلتا ہے صرف یہی نہیں کہ اتاولہ شاہ بخاری جیسے امیر عظیمت امیر شریعت اس جماعت کے امیر اول تھے ان سے اوپر چلے جائے شیخ و تفصیل حضرت مولانا احمد علی لہوری حضرت مولانا علامہ انبرشاہ کشمیری اور ان جیسے شینکڑ و جید علماء کرام تھے جنہوں نے دفاع نامو سے رشادت کے لیے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان کارزار میں اتر کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے فتنہ قادیانیت کا تعاقب کر کے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا تھا آج تحفظ نامو سے رسالت کا فریضہ انجام دینے والے اسی حبیب ابن زید انساری کی روحانی اولاد ہیں جنہوں نے یمامہ کے میدان میں جھوٹے مدین نبوت مسلمہ کذاب کے دربار میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اپنے چسم کے ٹکڑے کروا کے سوا چودہ سو سال بعد میں آنے والے مسلمان کو یہ پیغام حریت دیا یہ پیغام ختم نبوت دیا یہ دفاع نامو سے رسالت کا عشق اور ولولہ اور جوش اور جذبہ دیا کہ ایک وقت آئے گا اگر تم سے نامو سے رسالت کے دفاع کے لیے جان کا تقاضہ کیا جائے تو جان اس سجدھج کے ساتھ جس طرح حبیب ابن زید پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے دے رہا ہے اسی طرح سجدھج کے ساتھ آن بان شان کے ساتھ میدان میں اتر کر نبی کی عشت کے لیے اپنے آپ کو قرمان کرنا ہندوستان بننے سے پہلے امیر شریعت شید اتا اللہ شاہ بخاری توجہ کیجئے کہنا یہ چاہتا ہوں آج میں اور آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ نامو سے رسالت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں یہ اتا اللہ شاہ بخاری کی وہ مقدس جماعت ہے جس میں شمولیت کے لیے جس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے میرے اور آپ کے ملکی عظیم ہستی ہندوستان کی سب سے بڑی علمی روحانی ہستی جنہیں آج میں اور آپ مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں اتا اللہ شاہ بخاری حضرت تھانوی سے ان کی خانکا میں ملنے کے لیے گئے اتا اللہ شاہ شاہ بخاری نے اپنی جماعت کی کارگزاری پیش کی امیر شریعت شید اتا اللہ شاہ بخاری نے دن راکھ شبہ شام کوچوں اور بازار گلی گلی پھرنے والے علامان پرغمبر کی داستان عشق و وفا ان کی دعوت و تبلیغ کی کارگزاری حضرت تھانوی کی خدمت میں پیش کی حضرت تھانوی سوال کرتے ہیں اتا اللہ شاہ بخاری سے مجھے بتائیے آپ کی کوئی رکنیت شازی کوئی ممبر شازی بھی ہوتی ہے شازی کہنے لگے جی ہاں ہماری سالانہ رکنیت شازی ممبر شازی ہوتی ہے اتا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے ایک روپیہ اس کی سالانہ فیر سے توجہ کرنا دفاع نمو سے رشالت کے مشن پر تاج ختم نبوت کی حفاظت کے مشن پر اتا اللہ شاہ بخاری کی جماعت کے مشن پر حضرت تھانوی نے پچیس روپے نکال کے اتا اللہ شاہ شاہ بخاری کو دیئے اور یہ کہا مجھے پچیس سال کے لیے اپنی جماعت کا رکن بنانی چیئے سندہ رہا تجدید کرواؤں گا وگر نہ اللہ کے سامنے اس عظیم جماعت کا حضور کی ختم نبوت کا محافظ بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا میرے محترم دوستو یہ تو سہادت ہے میرے لیے آپ کے لیے کہ آج مجھے آپ کو کوئی پوچھتا ہے کونسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو میں اسے ملک عزیز پاکستان کی سر سے بڑی یونیورسٹی کا نام لیتا ہو وہ بڑے تاجر سے مارے خوشی کے گردن ہلاتا ہے واہ کیا بات ہے اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو میں راستے میں آ رہا تھا مجھے ایک آدمی کہنے لگا کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو میں نے کہا میرا تعلق جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن سے ہے اس نے مزے سے جھوم کے سر ہیلا کے کہا واہ کیا بات ہے بن نوری ٹاؤن کی نشبت تو حضرت مولانا محمد یوسف لدہانوی سے ملتی ہے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری سے ملتی ہے کیا بات ہے بن نوری ٹاؤن میں پڑھتے ہو ذرا آ کے چلا مجھے ایک اور آدمی ملتا ہے وہ مجھے کہتا ہے آج کل کیا مشروفیات ہے میں نے اسے کہا میرے رب کے مقدر میرے زندگی کا مقدر کا ستارہ آسمان دنیا پر سمک گیا مجھے اللہ کریم نے نبی کی عزت کے لیے نبی کی ناموس کے لیے دفاع ناموس ہے پیغمبر کے لیے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے منتخب کر کے میدان میں اتار دیا کہ جاؤ میرے نبی کی عزت پر پہرہ دو جاؤ میرے نبی کی ناموس کا تحفظ کرو وہ مجھے کہتا ہے پاکستان میں بہت ساری ختم نبوت کے تحفظ پر کام کرنے والی جماعتیں ہیں آپ کونسی جماعت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں میں نے اسے کہا میں اس جماعت کا ایک ادنا شاہ رضاکار ہوں جس کی بنیادوں میں اتاو اللہ شاہ بخاری کا لہو ہے میں اس جماعت کا کارکن ہوں جس کی بنیادوں میں یوسف ندہانوی کے خون کا اشر ہے میں اس جماعت کا کارکن ہوں جس کی خطابت میں اتاو اللہ شاہ بخاری کی جرت ہے شجاعت ہے میں اس عالمی مجلس کا خادم اور کارکن ہوں وہ ہاتھ یوں کر کے مجھے سینے سے لگا کے ماتھے پہ بوسا دیکھیں کہتا ہے بس یہی نہیں اتاو اللہ شاہ بخاری پر نہیں مجلس تحفظ ختم نبوت کا سلسلہ تو ابو بکر صدیق سے ملتا ہے اس مجلس تحفظ ختم نبوت کا سلسلہ تو ابو بکر صدیق سے ملتا ہے جائے تاریخ اٹھائیے تاریخ کہتی ہے کہ اہلے جھوٹے مدیعے نبوت مسلمہِ قذاب کے خلاف سیدنا صدیقِ اکبر نے اصحابِ پیغمبر کی جماعت کو حضور کے رحص المال کو مسلمہ کے خلاف میدان میں اتار کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کائنات کی سب سے قیمتی چیز قربان کی جا سکتی ہے دفاعِ ناموسِ رسالت پر ابو بکر صدیق نے اصحابِ پیغمبر قربان کر دیئے اگر آج میں نبی کی ختمِ نبوت کے تحفظ کا نام لیتا ہوں اور اپنی میں کو قربان نہیں کر سکتا تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میں نام لے کر اپنی میں کو بچانا چاہتا ہوں اس نام کے پیچھے نبی کی ختمِ نبوت کے تحفظ کا کام نہیں ہے میرے محترم دوستو آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت الحمدللہ دن راہ صبح و شان اپنے اکابر کی ہدایات کے مطابق پورے ملک میں یک جان ہو کے آپس کی کشمہ کش سے دور ہو کر فتنہِ قادیانیت کے خلاف سریشہ پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے شاید مجھے آپ کو اپنی جماعت کے وزن کا اندازہ نہ ہو شاید مجھے آپ کو مولانا عزیز الرحمن جلندری کی مفکرانا قائدانا صلاحیتا کا اندازہ نہ ہو شاید مجھے آپ کو مولانا اللہ وسائع صاحب کی منازلانہ گریفت کا اندازہ نہ ہو دوست سے نہیں دشمن سے جا کے پوچھو عالمی مجلس کے وزن کا عالمی مجلس کے اکابر کے طرزِ عمل کا آج بھی کہتا ہوں اس مردان کی سرزمین پر کھڑے ہو کے اگر دنیا میں کوئی یہ بندہ چاہے کہ آسمان سے رد کی رحمت اس کی طرف نازل ہو کل قیامت والے دن رسول اللہ کی اسے شفات نصیب ہو تو میرا ایمان ہے وہ عالمی مجلس تحفظِ ختمِ نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظِ ختمِ نبوت کا فریصہ سر انجام دے انشاءاللہ رب کی رحمت بھی آئے گی نبی کی شفات بھی نصیب ہو ہمارے مہدون حضرت مولانا مفتی شہاب دین کو پرزئی ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ حتمِ نبوت مردان کے امیر حضرت مولانا اکرام الحق شاہب نائب امیر حضرت مولانا سجاد الحجابی شاہب اور اسی طریقے سے مکمل دوسری قبینا جن کا انتخاب ہوا اور وہ پہلے کی طرح آج بھی میدان میں سرکت کھڑے ہیں جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا الحمدللہ آج بھی اللہ کی توفیق سے میں اور آپ اسی آب اتاب کے ساتھ اپنی اس جگہ پر کھڑے ہیں جسی آب اتاب کے ساتھ جسی شان و سوفت کے ساتھ ہم نے پچھلے سال اسی جگہ پر کھڑے ہو کے نبی کی عصد نبی کی ناموس تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جینے کا عظم کیا تھا آج اپنی قیادت کے سامنے ایک مرتبہ پھر اسی زندگی میں حضور کی عصد کے لیے جینے کا عظم کرتے ہیں جب تک زندہ ہے انشاءاللہ الرحمن نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عالمی مجلس پہ تحفظ ختم نبوت کے پنیٹ فارم سے کام کرتے رہیں انشاءاللہ کیا خیال ہے آپ کا یہ جذبہ بیدار ہے انشاءاللہ الرحمن پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ وہی مردے میدان ہوتے ہیں جو میدان میں اتر کر دوڑ میں حصہ لیتے ہیں وہی اول دوم سوم آتے ہیں جو میدان میں دور میں حصہ لیتے ہیں جو میدان سے باہر ہو جائیں جتنے ہی بہادر کیوں نہ ہو وہ دور کا حصہ نہیں بنتے وہ میدان سے باہر ہو جائیں کھیل کا حصہ نہیں بنتے وہ میدان میں اترے کھیل کھیلے اچھا کھیلیں تم میدان میں ہیں برا کھیلیں تم میدان میں ہیں جو میدان میں رہتے ہیں وہی بازی جیتے ہیں تہیہ کیجئے عصم کیجئے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت کا کام کریں انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے پوری طاقت سے جواب دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ تاج اتت ختم نبوت تاج اتت ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وآخر دعوانان الحمدللہ ماشاءاللہ